دیکھیں اب تک جو کچھ ہم نے آپ ادرات کے سامنے ذکر کیا میں اس کا خلاصہ بھی وقتاً پہ وقتاً ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی یاد دیانی رہے سب سے پہلے عنوان ہمارا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتی طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے حالات یہ ہم بیان کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے جو عنوان آپ کے سامنے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ انسانیت کی زندگی کے تین ادوار ہیں ایک دور ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک اس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا دوسرا عنوان ہے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک تیسرا عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ تین ادوار ہیں دوسری چیز ہم نے ذکر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نصب ہم نے بتایا آپ کو تین اصعوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک عدنان سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام تیسرا عنوان ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان نبوت اور خاندان نبوت میں ہم نے تین حضرات کا ذکر کیا حاشم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا ذکر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہم حضرت عبداللہ کا ذکر کیا ان تینوں کی زندگی پہ ہم نے افتغو کیا حضرت آمینہ سے نکاح ہوا یہ سب باتیں ذکر کی چوتھا عنوان ایک ہم نے رکھا دو واقعات آپ کے سامنے ذکر کیا اصحاب الاخدود کا واقعہ ذکر کیا خاندقو والا اور دوسرا واقعہ ذکر کیا اصحاب الفیل کا یہ اب تک کہ ہماری سیرت کا خلاصہ ہے جو معاپدرات کے سامنے ذکر کر چکے ہیں آج ہم گفتغو شروع کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیدائش ولادت یہ الفاظ سے بھی دیکھیں ہمیں معنوس ہونا چاہیے ان الفاظ کو اتنا توجہ سے سنا کرو ہمارے نبی کی زندگی ہے اور کم از کم ان بنیادی چیزوں کے ساتھ جب ہماری مناسبت اچھی ہوگی تو دین کو سمجھنا ہمارے لئے آسان ہوگا ہم یہ مطلب وہ تو دیکھتے رہے تھے کہ آج ایک جگہ میل آنے دیں آپ پہ پہنے کھلائیں یہ تو سنتے رہے تھے وہ اس لئے کر رہے ہیں لیکن آپ سنو کہ زندگی کا صحیح پتہ نہیں ہے ہمیں کسی سے پوچھو یہ پتہ ہی نہیں ہے تاکہ ہمیں علموں چیزوں کا دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش قبولی واقعہی فیل کا ذکر میں نے کیا آپ کے سامنے اصحاب الفیل کا واقعہ ذکر کیا ہاتھی والوں کا اصحاب الفیل کا جو واقعہ پیش آیا اس کے پچاس یا پچپن روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تاریخ کیا ہے دیکھیں جمہور علماء کے نزدیک ایک چیز ذہن میں رکھیں اصل جو دین ہے نا ہمارا وہ اتباع سنت کا نام ہے اتباع سنت اس پہ میں گفتگو کروں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ لیکن اصل دین ہے اتباع سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد جو ہدایات میں دی ہیں جو تعلیمات میں دی ہیں وہ ہمارا اصل دین ہے تاریخ میں اختلاف ہو سکتا ہے تاریخ میں اگر ہو بھی جائے تو وہ تو دین کا حصہ نہیں فلاں تھا یہ تو ایک تاریخی اقوال ہے ٹھیک ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی اس میں آپ کو تین قول ملیں گے سیرت کی کتابوں میں آٹھ ربیع الاول کا قول بھی ملے گا نو ربیع الاول کا قول بھی ملے گا اور بارہ ربیع الاول کا قول بھی ملے گا یہ تین قول ملیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں نو ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں یا بارہ ربی اللہ علیہ وسلم مشہور قول یہ ہے نو یا آٹھ کا ہے جمہور صحیح قول جو ہے ایک صحیح ایک مشہور دو الگ الگ چیزیں ہیں ایک صحیح ہونا اور ایک مشہور ہونا جمہور علماء فرماتے ہیں جمہور علماء کا مطلب جو اکثریت علماء علماء سے مراد یہ علماء نہیں ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صیرت کو تاریخ کو جو ہے نا وہ محفوظ کیا ہے ان کی بات جنہوں نے شروع شروع میں یہ سب چیزیں لکھی دین کو تابعین ہیں محدثین ہیں معرخین ہیں بڑے حضرات ہیں تو ان کے ہاں راجح قول یہ ہے صحیح اور راجح قول یہ ہے آٹھ ربی اللہول یا نو ربی اللہول اور مشہور قول کیا ہے کہ بارہ ربی اللہول کو آپ پیدا ہوئے اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ساتھ ساتھ یہ ہے کیونکہ موضوع ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں راجح اور مشہور دونوں راجح قول بھی اور مشہور قول یہ ہے کہ آپ کی وفات بارہ ربی اللہول کوئی یہ دونوں چیزیں آپ پہلات کے اس میں آگئی اب مہینہ کون سا تھا مہینے کے بارے میں بھی اختلاف ہیں اس لئے کہ اس زمانے میں جب یہ فیل کا واقعہ پیش آیا ہے تو تاریخ میں عرب کی سرزمین پر یعنی یمن اور جزیرت العرب میں یہ اتنا مشہور واقعہ تھا کہ باقاعدہ عربوں کے ہاں تاریخ نہیں تھی اس زمانے میں عیسائیوں کی ایک تاریخ چلتی تھی اس زمانے سے چلتی تھی پہلے بعد میں بنی ہے واللہ وعلم مسلمانوں کی جو ہجری تاریخ ہے اس کی بنیاد حضرت عمر نے ڈا دیئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو جمع فرمایا جو ایک باقاعدہ ان کی بڑی مضبوط کمیٹی ہوتی تھی ایک انہوں نے شورہ بنائی تھی تو اس پہ سوچا کہ ہماری اپنی تاریخ ہونی چاہیے اور پھر کئی دن اس میں لگے کہ اپنے تاریخ کی بنیاد ہم کہاں سے رکھیں مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اس کی بنیاد ہمیں کہاں سے ڈاننی چاہیے کہاں سے رکھنی چاہیے تو اس پہ مختلف کسی نے کہا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے آپ کی پیدائش ہوئی تھی یہ قول بھی سامنے آئے اس پہ بہت زیادہ ہر پہلو سے سوچا گیا لیکن اس پہ اتفاق نہیں ہوا اس لئے کہ وہ تاریخ واضح نہیں تھی پھر یہ قول بھی سامنے آئے کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی اس کو بنیاد بنا کر کہ اپنی تاریخ کی بنیاد رکھی جائے جب نبوت ملی تھی بہت بڑی باتیں نبوت ملی تو یہ مختلف لیکن بالآخر مختلف مشوروں کے بعد آخر میں یہ بات سامنے آئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائے تھی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے اس اسلام کو آزادی ملی اسلام کو مرکز ملا اور اسلام کو ترقی ملی اصل مکہ مکرمہ میں تو مسلمان پاون تھے مل کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے آزاد کام بھی نہیں کر سکتے تھے بڑی سخپہ بن گیا تھی بڑی مخالفتیں تھی اس لیے جب ہجرت فرمائی ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اتنا تیزی کے ساتھ کام کی ہے دیکھیں چار دن آپ نے حالانکہ آپ جب گھر سے نکلے تو آپ کے پورے گھر کا محاصرہ ہو چکا تھا یعنی قریش کے قبائل جتنے زیلی قبائل تھے دس قبائل تھے قریش کے ماتاں ٹوٹل دس قبائل تھے ہر قبیلے میں سے ایک بندل ہی آگیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے نے اپنا ایک بندل دیا وجہ اس کی کیا تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو جائے تو ہم کیا کریں گے ہم سے بدلہ تو لینی سکیں گے زیادہ ہر قبیلے شریک ہے وہ قصاص تو لینی سکیں گے تو وہ کیا کریں گے زیادہ سے زیادہ اتنا کیس بھائی ہمیں دیت دے دوں تو ملکہ ہم دیت دے دیں گے پھون بہا دے دیں گے تو وہ جان چھوٹ جائے گی اتنا سوچا گیا اچھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے اور دار الندوہ جہاں وہ میٹنگ کرتے تھے اس جگہ کا نام تھا دار الندوہ مکم و کرنمہ میں وہاں جب میٹنگ ہو رہی تھی تو اس کی امارت ابو جہل کر رہے تھے یعنی اس کا جو سردار تھے وہ ابو جہل اور ابلیس باقاعدہ خود انسانی صورت میں آیا ابلیس ہے نا شیطان بڑا شیطان وہ انسان کی شکل میں آکے پوری میٹنگ میں شریف ہوا اور باقاعدہ تائید کرتا تھا یعنی یہ رائے ٹھیک نہیں ہے یہ رائے ٹھیک ہے اس میں شریف ہوا اور بالآخر آخر میں ابو جہل نے یہ رائے دی کسی نے کہا قتل کرو کسی نے کہا جلاوطن کر دو کسی نے کہا قید کر دیا جائے ان کو بند کر دیا جائے یہ مختلف رائے ہیں آخر میں یہ تے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے لیکن اگر ایک اس طریقے سے قتل کریں گے بات تو ظاہر بات ہے ان کا بھی قبیلہ ہے ان کے بھی لوگ ہیں پھر تو بسلک خراب ہوگا تو مل ہر قبیلہ ایک بندہ دے اور مل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرے جب آپ نکلے تو آپ کو شہید کر دیا جائے اور دیکھیں اللہ اپنی قدرت ہمیشہ تاریخ کو جب آپ پڑھیں گے انبیاء کے واقعات کو دیکھیں دنیا کے بڑے بڑے تاریخی واقعات کو آپ دیکھیں تو اللہ اپنی قدرت کب دکھاتے ہیں جب تمام یعنی اپنے اسباب سامنے ہوتے ہیں بظاہر کوئی امید نظر نہیں آتی اللہ کے سامنے دنیا مچھل کے پر کے برابر بھی نہیں ہے پس اللہ کا حکم کب آتا ہے جب اللہ کا حکم جائے امریکہ ہے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں بڑے بڑے ادارے ہیں اللہ کیلئے ایک آرڈر کی دیرے بس وہ کب آتا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تو اسی وقت اللہ کا حکم ملے کے نکلو حالانکہ پہلے بھی نکل سکتے تھے کسی اور موقع پہ بھی نکلو بلکل گھر کا محاصرہ ہو گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ ابو بکر کو لینا ہے اور نکلنا ہے آپ کے ساتھ ہی ابو بکر ہوں گے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھلا کیلئے علی بات سنیں میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں میں نکل رہا ہوں آپ سکوموں سے یہ فلان شخص کی اتنی امانت رکھیے فلان شخص کی یہ امانت ہے فلان شخص کی یہ امانت ہے یا آپ رکھ کے یہ میری چادر ہے یہ اوڑ کے آپ سو جائیں کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا فکر نہ کرے آپ کوئی آپ کو نقصان نہیں دے سکتا اور یہ امانتیں جب واپس کر لیں پھر ہمارے پیچھے چلے آنا یہ آپ نے مہی کیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے نکلے ہیں تو نکلنے کے بعد ڈائریک عام جو راستہ ہے مکہ مدینہ کے درمیان اور اس ساتھے پہ نہیں گئے آپ نے بالکل الگ تھلگ راستہ لیے اور الگ تھلگ راستہ لینے کے بعد پہلے آپ غار سور گئے جیسے یوں جانا پڑتے ہیں تو آپ سے ہوں چلے گئے بالکل الٹ مخالف راستے پر وہاں جا کر کے تین دن تک آپ نے غار سور کے اندر قیام فرمایا غار سور میں تین دن رہے وہاں جب لوگوں کا زور ٹوٹا آگے پیچھے پتہ نہیں لگا اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے روانہ ہوں گئے پھر بھی آپ کیلئے اتنے بڑے بڑے اعلانات ہو چکے تھے کہ اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا حضرت ابو بکر کا سر پیش کر دیا ان کو شہید کیا یا ان کو زندگر افطار کیا اتنا بڑا انام ہے سو اونٹ انام از نمانے کا بڑا انام ہوتا تھا اب یہ اعلانات کیے گئے سب لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور بالآخر مدینہ منورہ پہنے گئے سب سے پہلے آپ میں سب یہ تاریخ کی بات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ قبا کے علاقے میں گئے اس زمانے میں جو قبا کی بستی تھی یہ الگ تھی مدینہ منورہ کا علاقہ الگ تھا دونوں کے درمیان ڈھائی میل کا فاصلہ تھا تو سب سے پہلے قبا کے علاقے میں گئے وہاں جا کر کہ کلسون بن حدم ایک تھے بعد میں انتقل ان کے گھر پہ آپ نے قیام فرمایا چار دن تک ان کے گھر میں رہے اور چار دن کے قیام کے دوران میں آپ نے مسجد قبا کی بنیاد ڈائی اس کا مطلب دیکھیں آزادی ملی نا اختیارات آ گئے آپ سمجھے کوئی کتنا تیزی جانا کہ مسافر تھکے ماندے کن حالات میں گئے ہیں ابھی تو اپنے مقام پر بھی نہیں پہنچے جگہ کا تعاون بھی نہیں ہوا زندگی کا سسٹم بھی نہیں بنا کہ کس طرح ہمیں یہاں رہنا ہے زندگی گزارنی ہے یہ چیزیں نہیں لیکن ذہنی آزادی مل گئی جسمانی آزادی مل گئی آپ نے سب سب چار دن کے قیام کے دوران مسجد قبا کی بنیاد ڈائی اور پھر جمعہ کا دن تھا آپ مدینہ منعورہ کیلئے روانہ ہوئے ڈائی میں کوئی بڑا پاسلہ نہیں ہوتا نا جب مدینہ منعورہ کیلئے روانہ ہوئے تو راستے میں بنو سلمہ کا قبیلہ پڑھتا تھا قبا اور مدینہ منعورہ کے درمیان بنو سلمہ کا علاقہ پڑھتا تھا وہاں پر آپ نے جمعہ کا ٹائم ہوگی آپ نے جمعہ کی نماز قائم کر دی وہی اسی خالی جگہ میں وہ لوگ دربت انسار بھی کچھ تھے یہاں کے لوگ بھی تھے مل کے جتنے بھی لوگ تھے جماعت کی نماز کے لئے تو کم از کم شرط یہ ہے کہ تین بندے بھی ہو تو جماعت کی نماز ہو جاتی کچھ شرطیں ہیں ان شرائط اگر وہ شرائط پائی جائیں تو جمعہ کی نماز تین بندے بھی ہو تو جمعہ کی نماز ہو جاتی آپ نے ماشاءاللہ لوگ بھی تھے تو آپ نے جمعہ کی نماز قائم فرمایا آج بھی اس مقام پر جہاں آپ نے پہلا جمعہ قائم فرمایا تھا مسجد جمعہ کے نام سے وہاں پر مسجد قائم ہے وہ جو مسجد جمعہ ہے نا وہت مشہور ہے اسی جگہ آپ نے پہلا جمعہ قائم فرمایا تھا پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منعورہ کی طرف چلے آپ کی بچیاں اوپر چھتوں پہ جمع ہیں کھڑی ہیں خواتین کھڑی ہیں مرد حضرات نیچے راستوں میں کھڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں اور ہر ایک کی خواہش آگے بڑھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو پکڑ کے اے اللہ کے نبی ہمارے گھر کو سر میں قبولیت مخشے ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بھائی تھے کہ اس اونٹنی کو جانے دو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابند ہے جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں یہ اونٹنی بیٹھے گی سب سے پہلے اونٹنی جا کے ایک جگہ بیٹھی ایک میدان کے اندر اور پھر وہاں تھوڑی دھر بیٹھی رہی پھر اٹھ کر کے روانہ ہو گئی پھر جا کے حضرت ابو عیوب انساری کے مکان کے سامنے بیٹھی تین دن چونکہ مسلسل لوگوں کا آنا جانا رہا تو تین دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عیوب انساری کے مکان پر رہے اور جیسے تین دن مکمل ہو گئے آپ نے فرمای میں مہمان نوازی ختم اب میں مہمان نہیں رہا اب میں مہزمان بن گیا ہوں میں اہل مدینہ میں سے ہوں میں یہاں کا ایک فرض ہوں کام شروع سب سے پہلے آپ نے فرمای یہ مجھے بتائیں کہ پہلی مرتبہ ہماری اونٹنی جہاں بیٹھی تھی میدان کے اندر وہ جگہ کس کی ہے یہاں اونٹنی بیٹھی تھی وہ جگہ کس کی ہے فرمایا گیا کہ دو بچے ہیں یتیم ایک کا نام سہل ہے ایک کا نام سہیل ہے ان کی جگہ ہے اپنے چچا کے زیر کفالت ہے چچا کی تربیت میں ہے والد کا انتقال ہو چکا ہے یتیم بچے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا کو ان کو بھلایا کہنے لگے بھائی یہ جگہ ہمیں چاہیے ہمیں مسجد بنانی ہے انہوں نے کہا ہماری طرف سے مسلمان تھے کہنے لگے ہماری طرف سے یہ آپ لے لے بلکل آپ اس کو بنائیں مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یہ یتیموں کی زمین ہے دونوں نابالیں غیصتر ہیں اس کی قیمت بتائیں جو قیمت ہو قیمت ادا کریں گے باقاعدہ اس کی قیمت ادا فرمائیں گے اور وہ جگہ خریدی گی مسجد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آرام سے نہیں بیٹھے دیکھیں تو اس لیے اسلامی تاریخ کی بنیاد کہاں سے رکھی گئی ہجرت سے اس لیے اس کو کہتے ہیں ہجری تاریخ ہماری تاریخ کو جو مسلمانوں کی تاریخ ہے وہ الگ بات ہے کہ عیسائیوں کا غلبہ ہو گئے دنیا کے اندر اور اس وقت دنیا کے اندر دیکھیں میں اور آپ پتہ نہیں میں تو بہت سوچنا ہوں میں تو ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے بھی اس وقت دنیا کے اندر دیکھیں حکومت باصل جو ہے نا برطانی ہے اصل تو نہیں امریکہ اس کی جدید شکل ہے ابھی بھی مین برطانی ہے برطانیہ کی جب حکومت تھی پوری دنیا کے اوپر تو دیکھیں انہوں نے برد سغیر پہ قبضہ کیا اب برد سغیر جہاں جہاں جمہوریت کا نظام ہے یا جہاں جہاں ملوکیت کا نظام ہے انہوں نے کیا کہ یہ بڑی لمبی تاریخ ہے میں نے الحمدللہ بڑی گہرائی سے پڑھئے جنگ عظیم دوم دوم جنگ عظیم ہی اس کے اندر سلطنت عثمانیہ جرمن جاپان یہ سب اس کے اندر انہوں نے کیا کہ دیکھیں جب یہاں پر مسلمانوں نے آزادی حاصل کی تو دیکھو انہوں نے سارے ملکوں میں ہم کہتے ہیں ہم آزاد ہیں ہمارے اوپر نظام قانون کونس ہے برطانیہ کا قانون ہے اب بھی برطانیہ کا قانون ہمارے اوپر ہے کوٹ کے فیصلے وہی ہیں تھانوں کا نظام وہی ہے معاشی نظام وہی ہے جو برطانیہ کا نظام ہے تعلیمی نظام ان کا ہے تعلیمی مکمل ابھی بھی ان کا نظام ہے جتنے ہمارے دیکھو اندوستان پاکستان منگلہ دیش ممالکیں اور اسی طریقے سے عرب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا عرب کو توڑ کر کے ٹکڑ سلطنتی عثمانیہ تھی نا ترکوں کی حکومت تھی انہوں نے ٹکڑے بنا بنا کر کے اپنے چہیتے پنا پیدا کر دی یہ آل سعود ہے یہ ان کے پروردہ ہے یہ ان کے لوگ ہیں یہ انہی کے لوگ ہیں انہوں نے ہی اٹھا ہے ان کو سعودیہ دے دیا ان کو قطر دے دیا ان کو کویج دے دیا ان کو بہرین دے دیا ان کو جہاں امارات دے دیا ان کو فلا فلا تقسیم کر کے یہ انہوں نے بنا دی یہ دو نظام دنیا کے اندر اب تیسری جنگ عظیم جب ہوگی تو برطانیہ ہستی سے مٹ جائے صفحہ ہستی سے مٹ جائے یہ میں حدیث بتا رہا ہوں اللہ کا حکم کا بات ہے مشرق عستہ اس کا مین ہیڈ پورٹر ہوگا یہ جنگ ہوگی شام مشرق عستہ سے یہ جنگ اٹھے گی تو اب دیکھیں انہوں نے یہ اپنا نظام ہمارے پر اب وہ تاریخ چلتی ایسوی تاریخ ہے اس کو کہتے ہیں میلادی عربی میں اس تاریخ کو کہتے ہیں میلادی میلاد کے معنی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس کا انہوں نے گنیار ڈالی جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے ان کی پیدائش ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس کی بنیاد نہیں اس کو کہتے ہیں میلادی تاریخ میلادی اور اس کو ہم کہتے ہیں عیسوی اس لئے کہ عیسائیوں کی تاریخ ہے اور ہماری تاریخ کو کیا کہا جاتا ہے ہجری تاریخ ہجری کیوں کہتے ہیں ہجرت سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے اتنا آج ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی آٹھ ربیع الول نو ربیع الول بارہ ربیع الول راجق قول کونسا ہے سہی آٹھ یا نو کا اور مشہور قول کونسا ہے بارہ ربیع الول یہ آپ کی پیدائش ہوئی کس مہینے میں پیدا ہوئے اس میں بھی آپ کو اختلاف میں لگا دیکھیں ربیع الول مشہور تقریبا جمہور کا اس پر اتفاق ہے کہ ربیع الول کے مہینے میں آپ کی پیدائش ہوئی نہیں تو اس کے علاوہ آپ کو ربیع الثانی کا قول بھی ملے گا سرد کی کتابوں میں ربیع الثانی اس کے علاوہ آپ کو ملے گا رجب کا مہینہ یہ بھی ملے گا رجب کا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ چار قول ملیں گے آپ کو ربیع الاول ربیع الثانی رجب اور رمضان یہ اختلاف ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تاریخی اختلاف کا دین سے کوئی تعلق نہیں اگر تاریخ کا اختلاف ہو گئے تو اختلاف اپنی جگر ہے ہمیں چیزوں کو نہیں دیکھ ہم آپ تو دیکھ رہے ہیں جمہور علمان ہیں اصل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی وہ ساری کی ساری محفوظ ہے رحمدللہ بہت اچھی درہ محفوظ ہے وہ تو ہم تھوڑا باقی چیزوں میں علج گئے ہیں حقیقت سے نکل گئے ونگر ہم دیکھے تو اصل دین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں نبوت ملنے کے بعد ایک ایک چیز کو امت نے محفوظ کیا الحمدللہ پوری سنت کے ساتھ منقول ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے آپ کا نام کیا رکھا گیا محمد یا احمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ کا نام رکھا محمد اور آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام رکھے یہ دونوں نام آئے ہیں اور دونوں باقاعدہ خواب میں دکھ لائے گئے ہیں اس لیے کہ عرب کے اندر محمد نام عرب پوری دنیا میں نہ یمن میں نہ جزیرت العرب میں محمد نام کوئی نہیں تھا یہ پہلا نام جو رکھا گیا کیسے رکھا گیا ابو طالب نے خواب دیکھا عبد المطلب نے آپ کے دادا نے والد تو تھے نہیں نا تو آپ کے دادا عبد المطلب نے خواب دیکھا اس پہ ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ کیا خواب دیکھا تھا جس کی بنیاد پر آپ کا نام محمد رکھا گیا اور آپ کی وہ ایک نام آپ کا احمد ہے لفظ محمد قرآن کریم میں چار مرتبہ ہے اور لفظ احمد قرآن کریم میں ایک بار آیا ہے باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں یا ایوہا اوصاف کے ساتھ پکارتے ہیں یا ایوہا النبی یا ایوہا الرسول سبحان اللہذی اصرا بعمدہ لیل من عبد مختلف صفات سے آپ کو پکارتے ہیں یعنی آپ کو مخاطب کرتے ہیں نام نہیں ہوتا چار مرتبہ لفظ محمد آیا ہے سب سے پہلے سورہ آل عمران میں آیا ہے پھر سورہ احزاب میں آیا ہے پھر سورہ محمد میں آیا ہے اور آخر میں سورہ فتح کے اندر آیا ہے چار مرتبہ اور لفظ احمد آیا ہے سورة الصف کے اندر وَإِذْ قَالَ عِيْسَبْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِ إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَى وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَعْدِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ احمد یہ آپ کا نام ہے آپ کا نام رکھا گیا ساتھ میں روز آپ کا حقیقہ ہوا وہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے اور میں انشاءاللہ آپ کی پیدائش کا ذکر بھی کروں گا اگلی نشیس میں انشاءاللہ تب انشاءاللہ بولا کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم حقیقے کے بارے میں بھی ذکر کریں گے حقیقے کی جو سنت ہے ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی بیان کرتے اور جہاں جہاں تعلیمات آتے رہیں ان تعلیمات کی نشاندہی بھی ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے تو اس پہ انشاءاللہ گفتبو کریں گے